اسلام علیکم ناظرین میرے چانل میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی آسانی سے بننے والی آئس کریم کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں تو یہ آئس کریم کی ریسپی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور ضرور اپلائی کرئے گا بہت ہی کم سمان میں اور بہت ہی آسانی سے بن جائے گی بینا کنڈنس ملک بینا کسی کریم بینا کسی آئس کریم مشین کے یہ آئس کریم بن کے تیار ہو جائے گی بس آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہے اور صحیح سے سمجھنا ہے اور پھر اس کے بعد اسے فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ شاندار سی آئس کریم آپ لوگ بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو آئیے ریسپی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ایک کڑھائی یا پین میں آدھا کلو میں نے دودھ لے لیا ہے یہ فل فیٹ ملک ہے تو آپ لوگ جب بھی آئس کریم بنائیں تو دھیان رکھیں فل فیٹ ملک ہی لیجئے گا اسے بہت ہی اچھا جو کریمی سا ٹیکچر آتا ہے دودھ کو تیز آج پر رکھیں گے اور بوائل آنے تک ایسے ہی پکائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ میں بوائل آ گیا ہے اب آج کو دھیما کر دیں گے دھیمے دھیمے یہ پکے گا جب تک ہم آگے کا کام کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایک مکسی کے جار میں میں نے تین پلین بسکٹ ڈالے ہیں جسے اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیا ہے تو یہ سادے بسکٹ ہیں بینا فلیور کے اسے مہین سا دیکھئے بلکل باریک سا گرائنڈ کر لیا ہے اس کا پاورڈر کر لیا ہے اور اب اسے ایک بول میں نکال لیتے ہیں تو یہ سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جس سے آپ کی آئس کریم میں کنڈنس ملک کریم کی ضرورت نہیں ہوگی بس بسکٹ سے آپ کی آئس کریم کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل مارکٹ جیسے آئس کریم کا ہو جائے گا اس کو ہم تھوڑے سے تھنڈے دودھ میں گھول لیں گے پتلا سا گھول آپ نے تیار کرنا ہے اس طریقے سے تو یہ پتلا سا گھول ہمارا تیار ہو گیا ہے اور دوسری سائٹ دودھ دیکھئے دھیمیاں آج پر پکتے پکتے پندرہ میٹ ہو گئے ہیں جب تک ہم نے یہ سب کام کیا ہے تو دودھ کو اچھی طریقے سے چلا لیتے ہیں اور آج کو میڈیم ہی رکھیے گا اور جو ہم نے گھول تیار کیا تھا وہ اس میں ایک بار چلا کر ڈال دیں گے تو گھول کو ہم نے ڈال دیا ہے اور اب اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے پکنے دیں گے دیرے دیرے جو اس کی کنسسٹنسی ہے وہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ دیکھئے اسے ایک اچھا سا مکس دیا ہے اور اسے دھیمی سے میڈیم ٹو لو فلیم کرنا ہے تاکہ دودھ پکتا بھی رہے اور گاڑا بھی ہوتا رہے اور اسے برابر سے چلاتے رہنا ہے تاکہ جو بسکٹ والا گھولے اس میں لمس نہ پڑا دے تو یہ دیکھئے دودھ کی آپ کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن ابھی ہمیں اسے اور پکانا ہے اسی بیچ ہم اس میں ڈال لیتے ہیں باقی کے جو سامانے یعنی کی شکر اس میں میں نے دو چمر شکر آٹ کی ہے اور فلیور کے لیے یہاں پر میں نے ونیلہ ایسنس کا استعمال کیا ہے آپ جو سا ایسنس چاہے اس میں ڈال سکتے ہیں بٹے سکوچ پائنپل سٹرابیری جو بھی ایسنس چاہے ہیں تو یہ وہ سی آئسکریم بن کے تیار ہو جائے گی پر میں یہاں پر ونیلہ بنا رہی ہوں تو میں نے یہاں پر ونیلہ ایسنس ڈال دیا ہے ایک چھوٹا جمج اور اسے ایک اچھا سا مکس دیں گے تاکہ جو ایسنس ہے وہ اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اور دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ایجز کو ساف کرتے جانا ہے اور آئسکریم کا جو مکشر اسے چلاتے جانا ہے کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہو گئی ہے اب ہم گیاس کو بند کر دیں گے اور اسے روم ٹمپریچر پہ تھنڈا کر لیں گے روم ٹمپریچر پہ یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب اس میں چار سے پانچ سمچ گھر کی ملائی ڈالیں گے اس سے بہت ہی اچھا ٹیکچئر آتا ہے تو ضرور ڈالیے گا اور اسے ایک اچھا سا مکس دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی یہ ٹھیک بھی ہو گئی ہے اور بڑیاں سی لگ بھی رہی ہے تو اب ہم اسے اور کریمی سا ٹیکچئر دینے کے لیے اسے مکسی کے جار میں ٹرانسفر کریں گے اور صرف پانچ منٹ کے لیے اسے اچھی طریقے سے بلینڈ کریں گے پانچ منٹ کے لیے بس زیادہ دیر نہیں کرنا ہے تو پٹا پٹ سے یہ کام کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے اسے اچھی طریقے سے پانچ منٹ تک بلینڈ کر لیا ہے اور آپ اس کا ٹیکچئر دیکھ سکتے ہیں اب اسے ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں ٹرانسفر کر دیں گے اور یہاں پر اسے اچھی طریقے سے ہم کور کر لیں گے آپ فوائل پیپر یا کلین پیپر جس سے بھی چاہیں اسے اچھی طریقے سے ریپ کریں تاکہ اس میں کوئی بھی باہر کی ائر نہ جا سکے اور یہ اچھی طریقے سے فریز ہو سکے تاکہ یہ آئس کرسٹل اس میں نہ پیدا کر پائے تو اس لیے خوب اچھی طریقے سے اسے کور کرنا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد لیڈ لگا کر اسے ابھی ہمیں دو سے تین گھنٹے رکھنا ہے آدھی جم آنا ہے تو دو سے تین گھنٹے ہو گئے ہیں اور آدھی آئس کریم ہماری جم گئی ہے اسے واپس سے اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے اسے واپس سے اوپن کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑیاں کریمی کریمی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بینہ مشین کے بھی یہ کتنی بڑیاں کریمی ہوئی ہے لیکن اسے اور اچھا ٹیکچر دینے کے لیے ہم اسے واپس سے مکس چی کے جار میں ڈالیں گے اور صرف دو سے تین گھنٹ اسے اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ یہ اور بڑیاں سا کریمی ٹیکچر اس کا ہو جائے تو بس آپ نے دو سے تین منٹ اسے واپس سے بلینڈ کرنا ہے اور کریمی بنانے کے لیے تو یہ کام جلدی سے کر لیتے ہیں اور پھر آپ ریزلٹ خود بہ خود دیکھیں جب آپ یہ پروسس کریں جیسا میں بتا رہی اور یہ دیکھئے کتنی کریمی کریمی لگ رہی ہے اور واپس سے ایک ایر ٹائٹ کنٹیر میں ٹرانسفر کریں گے تو آپ دیکھی رہوں گے ما شاءاللہ سے کتنی بڑیاں لگ رہی ہے اور اب واپس سے اسے ہم فریز کر دیں گے جیسا ہم نے پہلے کیا تھا اسے پہلے اوپر سے کور کریں گے یہاں پر میں garnishing کے لیے تھوڑے سے کاجو کٹے ہوئے ڈال رہی ہوں تاکہ جو لک ہے وہ اور اچھا ہو جائے یہ روٹیلی اوپشنل ہے اگر آپ نے ڈال لیے تو ڈال لیے ورنہ اس کی بھی کر سکتے ہیں دیکھنے میں اور سندر لگے بس اس لیے میں ڈال رہی ہوں اور ایک بار آپ آئس کریم کا لک دیکھ سکتے ہیں ماشیال اللہ سے تو اب دیر نہ کرتے ہوئے اسے واپس سے اچھی طریقے سے کور کریں گے اور جمنے کے لیے رکھ دیں گے 10 سے 12 گھنٹی کے لیے فریزر میں تو بس آپ نے اسے اچھی طریقے سے جمنے دینا ہے اور پھر اسے اس گرمی کے سیزن میں سرک کر تو بس واپس سے لیٹ لگ آتے ہیں اور اسے فریز کر دیتے ہیں انشاءاللہ فائنل لک دکھاؤں گی میں اور یہ دیکھئے آئس کریم جمتے ہوئے 10 سے 12 گھنٹے ہو گئے ہیں اور فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں میں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں آئس کریم اچھی طریقے سے جم گئی ہے اور اس میں کوئی بھی آئس کریسٹل نہیں ہے تو اب پٹا پٹ سے اسے نکالتے ہیں اور سرف کرتے ہیں تو آئس کریسٹل نہ پڑے اس لئے آپ نے اسے کوئی بھی فائل پیپر سے یا پھر کلین ریپ سے ریپ کرنا ہوگا تو یہ بات آپ ضرور دھیان میں رکھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آئس کریم تیار ہے تو آپ لوگ بھی کم سامان والی کم محنت والی آئس کریم ضرور ٹرائ کریے ضائقے میں بہت ہی لا جواب ہے اور بنانے میں بہت ہی آسان ہے تو ضرور ٹرائ کریے اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی